لگا رہی ہے بے لگا رہی ہے چھک 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 ہادی شیفہ گھر میں کچھ نہیں ہے پکانے کو یہ لسٹ ہے جاؤ سٹور اور نہ دالے لے کر آجاو اس پہ جو جو لکھا ہوئے نا وہی وہی لے کر آنا جاؤ جلدی پھر میں نے کھانا بھی پکانے اچھا ٹھیک ہے چلا ہوا ہدی چلتے ہیں دیکھتے ہوں کیا مانگوایا ہے ممہ نے ممہ کی ممہ کی ممہ کی چلو اس کے پاس ایتے چلو دیکھتے ہوں پورا سوڈا بھی لائے کے نہیں میں نے تمہیں دالے کہا تھا ناکے میگی دماغ سائیے تمہارا ممہ ہمیں دالے بالکل اچھی لگتی ہمیں اچھی لگتی ہے میگی 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 ہا ممہ ہمیں اچھی لگتی ہے میگی اس لئے میں سوچے دال کے بجائے میگی لی آئے اس لئے ممہ ہم دالے نہیں میگی لے کیا آئے کیا کروں میں تم لوگوں کا سارے پیسے اس میگی میں برباد کر کر آگئے کچھ تو کرنا پڑے گا سبق چکھانے کے لئے تمہیں مجھے راشن کے پیسے مطلب تم میگی لے کر آگئے ہو اب دیکھتی ہوں کیچن میں جا کر کیا پکانا ہے ممہ گئی ہرے ایک تمہارا ایک میرا ایک تمہارا ایک میرا ایک تمہارا ایک میرا یہ ایک بچگیش یہ میرا میرا ہے میرا ہے مزا آ گیا ہادی ہاں ارے ہادی بات تو سنو ارے میں اچھا گیم چل رہی ہم یہ کیوں تن کر رہے ہو ہادی ہادی میرا پیارا بھائی میرا ایک کام تو کر دے کیا ہوا سارا دن تو لڑتے رہتی ہے اور آج کیوں مکھر لگا رہی ہے ہادی ممہ نے بنایا چلے اور مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں جاؤ بازار اور دیکھر آؤں موڈل نوڈلز نمی لے کے آجنبا لے کے تجھے مجھے شیئے کرنے پڑے گا نوڈلز اچھا کر دوں گی ابھی گیا اور ابھی آیا ہزارا میں بھی تو کھیل کے دیکھوں کیسے گیم ہے واو کتنی اچھی گیم ہے ہم بخوت مزک ہیں ممہ بھی اری تم دونوں یہ کیا کھا رہے ہو ایے اری ممہ کچھ بھی نہیں یہ تو دیکھیں بلکل خال نہیں ہے لیتے ہاتھے دکھاؤ ہاں ہم تو بیسے سے کھیل رہے تھے تو بھی گول میں بھی گول سارے دنیا گول مٹھوں اچھا 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 ابھی بتاتیوں تن کو اچھا تم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا ابھی بتاتیوں وہ چیز مما میں نہیں جانتا یہ کیا ہے iera ماما میں نے تو سندگی میں پہلے بار دیکھی ہے یہ چیز ہے کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ابھی بتاتیوں یہ کیا ہے avored 都 都 都 都 کرو کہ نہیں کیا کیتنا پیارا آیا موسم ہو رہا ہے ایسے موسم میں میں کیا ہونے چاہیے چیفے ایسا کر تو مودلز بنا اور میں اوپر جاتا ہوں بالکنی میں بیٹھ کے کھائیں گے ہاں ہاں چلو ہاں رستے میں تو مممہ کھڑی ہے ایک منٹھے میں کچھ کرتا ہوں ہاں جلدی کروں جلدی کروں میں کیا ہوں ہو جائے گی موسیقی موسیقی ہادی تم نے بہت اچھا کیا ہے میں بھی آ رہی ہوں اوپر چلو اب میگی انجوائے کرتے ہیں موسیقی آہا ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے رابی نداز کھاؤں گا موسیقی 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 ہادی کچھ بینی لینے سے خوشبو guerraہ ہے ہاں دیر پہلے میں نے پرفیوم لگایا تھا اس کا خوشبو آگا نہیں یہ پرفیوم کا خوشبو نہیں ہے یہ کچھ جانی پہلچانے سے خوشبو ہے میری فیورٹ میگی کے خوشبو ہے یہ ارے مارے گئے میگی میگی کدھر ہو میگی میگی تم تو پیچھے ہو جاؤ ہاں یہ پڑی میری میگی ہاں یہ کتنی بوری بات ہے تم میرے بخیر میگی کھانے والے سے ارے بے بلا دے والا تھا بابا کوئی بڑھاتے تھے تم مجھے اچھا تو پھر تم نے یہ میگی میر لیے بچائی ہے اب یہ ساری میگی میری ہوئی تیکی میرے کافی مجھے پتہ ہے تم میرا پیانا بھائیہ اور میرے بخیر ہو تم میگی کھائی نہیں سکتا ارے میگی ختم بھی ہو گئی تھینکیو جیلو میری ساری میگی کھاؤ گئی تھینکیو حادی بائی بائی ٹاٹا مارو مجھے مارو ساری نوٹے سکتے ہیں موگے اور بھی نہیں ہے بہت سردی ہے ممہ وہ درہ سردی لگ رہی ہے آج تو ہاں ممہ اچھا بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے نا سوپ بنا کر لاتی ہوں سردی کے موسم میں بڑا مزیکہ بھی لگے گا اور تمہیں گرمائش بھی ملے گی سوپ ہا مممہ اگر آپ سوپ کے اندر وہ بھی ڈال دیں ارے وہ کیا بولو بھی صحیح وہ مممہ لمبے لمبے پتلے پتلے کیا پتلے پتلے کیا لمبے لمبے ہم نہیں کی بات کر رہے ہیں نوڈلز کی بات ہو رہی ہے یا تم نہ مجھے معاف کر دو اتنا مت کھاؤ نوڈلز کہ نوڈلز کی طرح ہی پتلے ہو جاؤ تم میگی 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 نوڈلز 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 کتنی دفعہ تمہیں میں نے منع کیا یہ چیزیں مت کھایا کرو بیمار پر جاؤ گے مممہ نوڈلز سے سو مزے ہو جائے گا لیکن ویجی ٹیبل کون کھائے سوپ میں لیکن تم تمہاری سمجھ میں تو کوئی بات ہی نہیں آتی ہے خبردار جو کسی نے مہگی کھائی یا نوڈلز کھائے اب میں بلکل کچھ نہیں بنانے والی ہوں بیٹھے رہو ایسے ہی بھوکے جا رہی ہوں میں چلو بھائی سوپ بھی کھائی ممہ چلی گئی لیک جو اب شیفا شیفا بھوک کے مارے نیننی آ رہی ہاں بھوک کے مارے مجھے پھر نیننی آ رہی لیکن کیا کر سکتے ہیں تو سوچنا کیا جنلی سے مہگی بنا کر لیا نئے ہاں دی ممہ مارے گی اور رات بھی ہے ارے ممہ تو سوئی بھی ہے اچھا جاتی ہوں بہت گرم ہے لیکن ہن بھی بہت مزے کے مہگی پھر ختم ہوگی دو میٹھ میٹھ کرو ابھی جاتی ہوں ربی آتی ہوں ارے یار مہگی پھر ختم ہوگی ایسی بھی کیا بات ہے ایک اور مہگی کھا لکھتے ہیں ابھی جاتی ہوں اور ابھی آتی ہوں مہگی کھا کر مزا آ گیا آج تو مہگی سے پیٹ بھڑ گیا جی بھڑ کے کھائی بہت اچھی نیدائی کی جی بھڑ کے کھائی میرے تو پیٹ میں بہت درد دو رہے میرے بھی لکھتا ہے مہگی کچھ زیادہ ہی کھالی میں تو واش رو میں جا رہی ہوں شپا آج جلدی آجا ابھی بھی پیٹ میں اتنا درد دو رہے میں جا رہے ہوں مہم 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 بھڑ کے کھائی میرے تو ایسا کرتے ہیں مممہ پو بھلا لیتے ہیں ikle ممک کوئی میری سام دے دے گی ممما مما اے بھئی کیا ہے کیوں وازے لگا رہا ہے اے ماما ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوں رہے کیا میں نے دیکھ انہوں کے ایک ہمیں دیا نہ رہا یہ پیٹ میں درد کسی ہو گیا تمہارے بتا نہیں ماما اممہ میرے تو پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور الٹی بھی آ رہی ہے پتہ نہیں تم لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو گیا میں نے تو تم لوگوں کو ایسا کچھ دیا بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو اتنی رات کو پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر آئیں گے فوسائٹی کے ڈاکٹر کو فون کرتی ہوئے ہی آ سکتے ہیں اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے تمہیں الٹی اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تمہارے مممہ وہ اکھایا تھا جو آپ نے بنایا تھا میں نے تو ایسا ویسا کچھ نہیں بنایا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تمہارے دیکھتی ہوں کال کر کے ڈاکٹر کو درد ہو رہا ہے ہیلو ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پلیز آپ اس وقت آ سکتے ہیں ہاں ہاں پلیز آ جائیں جی شکریہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ان کو چیک کریں بہت پیٹ میں درد ہے ان کے ٹھیک ہے میں ان کو چیک کرتا ہوں ابھی یہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا کھایا تھا ہم نے سبزی کھائی تھی آپ لوگوں نے مجھے پاگا سمجھا ہوا ہے سبزی کھانے سے پیچ میں درد ہوتا ہے کوئی سچ سل بتا دو کیا کھایا تھا آپ لوگوں نے اگر نہ بتائینا تو ہسپیٹر میں ایڈمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو ایک مہینے کے لیے سچ سل بتاؤ کیا کھایا تھا بتا دو بیٹر ڈاکٹر کو بتا دو تم لوگوں نے کیا کھایا تھا جب ہی تو تمہارا اچھے سے علاج کر پائیں گے نا بتا دو میرے بچوں چیوہ بتا دو نہیں 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 میں تو بتا رہا ہوں ہسپیٹر میں ایڈمنٹ ہونا پڑے گا ممکہ سوتے میں تین چار پلیٹ میگی کی کھائی تھی ہائی اللہ تین چار پلیٹیں کھائی ندرس کی اور وہ بھی رات کو کھا کر سو گئے بتا نہیں تمہارے پیٹ میں کیا ہوا ہوگا اتنی میگی کھاؤں پر پیٹ میں درد تو ہونا تھا دل تو چاہتا ہے تم لوگوں کی خوب پٹھائی کروں لیکن تم خود تکلیف میں ہو تو پھر ہسپیٹر میں جانے کے لیے ریڈی ہو جاؤ نہیں 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 مممہ نہیں جانا مممہ نہیں نہیں اگر ہسپیٹر نہیں جانا تو آپ کا درد آرام آئے گا انجچوں سے ان کو قہبے قہبے دمائیاں کھانی پڑیں گی اور ان کے انجچیں لگے گا نہیں باب ہم نے انجچیں نہیں ble Thoshop نہیں نہیں designs ڈاکٹر صاحب دے ان کو قہبے دمائی اور انجچenhئل بھی لگائیں ان کے آپ پکڑوں میں ان کو انجچیں لگاتا ہوں ٹرو صاحب پکڑتی ہوں میں ان کو پکڑتی ہوں لگائیں آپ ان کو انجاکشن اب دوسرا انجاکشن لگے گا اس بچی کے نہیں ڈاپٹر صاحب مجھے انجاکشن مچ لگاؤ مجھے پوٹے لگتا ہے اینڈا میں میں گی نہیں کھاؤں گی ہم ہم آآ 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 ہم بےٹا آپ کو انجاکشن لگیا آپ کو آرام آ جائے گا اچھا ٹھیک ہے اب ہی ٹھیک ہو جائیں گے میں چلتا ہوں تھانکیو ڈاپٹر صاحب اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں جو تمہیں مہگی کھانے سے منع کرتی تھی اسی وجہ سے کرتی تھی کھاؤ مہگی کوئی بات نہیں لیکن حق سے زیادہ کر کھاؤ گے نا تو اسی طرح پیٹ میں زیادہ ہوگا اور الکی لگے گی تمہیں